بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضل کرم سے آج ہم سورہ نمل شروع کرنے جا رہے ہیں نمل سے مراد جو ہے وہ چیونٹی کے ہیں ایک سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے وہ جس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ نمل رکھا گیا ہے اس میں پہلے جو ہے وہ اس بات وحی کا جو ہے وہ بیان ہے اس کے بعد اجمالاً جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر تفصیلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے مکی سورت ہے اس میں سات رکو ہیں نائنٹی تھری آیات ہیں اور پیغام وہی دے رہی ہے ہمیں اس کتاب سے لے کے آخرت کا اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کس نے نازل کیا وہ جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے اگر ہم ان دونوں الفاظ کی اوپر دیکھیں تو حکیم حکمت ہوتی ہے علم جو ہے وہ حکمت میں شامل ہوتا ہے جیسے بہت سارے ایسے علم ہیں جس میں جس کا حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں قصص قصہ سنانا کسی کا اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہے اس طرح آئندہ آئندہ ہونے والے واقعات بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ جو حکیم ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہے اس کی طرف سے تاسین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز ہیں روفِ مقتتات ہیں یہ بھی قرآن کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے کہ ان کے معنی کوئی نہیں جان سکا ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزِ محشر جوہو آج کر کرائیں گے روزِ محشر ہمیں ان کے بارے میں تلکہ یہ ہیں آیات و آیتیں القرآن کی وَكِتَابِنْ اور کِتَابْ کی مُبِين مُبِينْ کچھ کو کہتے ہیں کھلی کھلی روشن واضح جو ہر چیز جو ہے وہ سامنے رکھ کے بیان کر دے یہ ہے کیا ہدایت ہے ہدایت ہے و بشرا اور بشارت ہے خوشخبری ہے کس کے لئے للمومنین ایمان رکھنے والوں کے لئے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے یہ خوشخبری ہے للمومنین اب یہ ایمان والے کون ہیں اللذینہ وہ جو یقیمون یقیمون کس لفظ ہے اقامہ سے قامہ کا معنی کیا ہوتا ہے قائم کرنا جمعالیاء علامات مزارے ہے وانون جمعہ کے لئے لگا ہوا ہے اللذینہ یقیمون یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں الصلاة نماز کو وَيُوتُنَ الزَّكَاطَ اور وہ ادا کرتے ہیں زکاة ایک دو وَهُمْ اور وہ آخرت پر هُمْ يُوْكِنُون وَاوْ قَافْنُون جس کا معنی ہوتا ہے یقین رکھنا مان لینا تسلیم کرنا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ تین کٹیگریز بتا دی گئی ہیں کن کی؟ ان مومنین کی کہ جو مومن ہیں ان کی تین کٹیگریز ہیں اِنَّ اللَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو لَا يُوْمِنُونَ نہیں وہ ایمان رکھتے بِالْآخِرَةِ آخرت پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا سوار دیا گیا مزین کر دیا زینت دے دی بھلا لگنے لگا آمالهم لہم آمالهم مزین کر دیئے ان کے لیے آمال ان کے فَهُمْ پَسْوَ یَا مَهُونَ اب دیکھئے لفظ جو ہے وہ مادہ سے اگر یہ این میم یہ ہوگا امیان اس کا منع ہوتا ہے آنکھ کا اندہ بسارت کا اندہ اگر یہی لفظ جو ہے وہ این میم اور ہے آجائے اس میں سے تو پھر یہ تو اس کا معنی ہوتا ہے بسیرت کا اندہ دل کا اندہ کہ جس کو آنکھ سے نظر آتا ہے لیکن دل کی آنکھ سے وہ کچھ نہیں دیکھتا تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے آمال ان کے لیے سنوار دیئے گئے ہیں فَهُمْ یَا مَهُونَ پس وہ اندے ہیں وہ ٹامک ٹوئنیاں مار رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی ہیں وہ لوگ لَهُمْ لِيے جن کے سُوَ الْعَذَابَ سُو کہتے ہیں برا بہت برا سُوَ الْعَذَابَ بہت برا عذاب ہے وَهُمْ اور وہ فِي الْآخِرَتِ آخرت میں هُمُ الْأَخْسَرُونَ بہت زیادہ اَخْسَرُونَ بہت زیادہ گاٹے میں پڑے ہوئے ہوں گے جیسے کہتے ہیں ہم عالموں بہت زیادہ اَخْسَرُونَ وہ بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے بہت زیادہ گاٹے میں ہوں گے وَإِنَّكَ اور بے شک آپ پر آپ کو لَتُلَقْقَ تُلَقْقَ لفظ کس سے ہے اس سے جو ہمارا ایک لفظ تلقین بھی ہوتا ہے تلقہ ڈال دینا سکھا دینا تعلیم دے دینا اور بے شک لَتُلَقْقَ ڈال دیا گیا تعلیم دے دی گی تلقین کی گئی تلقین کیا گیا الْقُرْآن قُرْآن مِنْ لَدُنَّ ہاں سے حَكِيمٌ عَلِيم حکمت والے علم والے یہ ایسے نہیں گھڑ لیا گیا کسی نے لکھ نہیں لیا اس کو رسول نے خود نہیں بنا لیا اس کو یہ اس حَكِيمٌ عَلِيم رب کی طرف سے جوہے وہ تعلیم اس کی جوہے وہ آپ کو دی گئی ایک دور پھر درجمہ دیکھئے تَاسِين تِلْقَ آیَاتُ الْقُرْآن یہ آیتیں ہیں قرآن کی وَكِتَابٍ مُبِين اور وَعْذِرُ رُوشن کتاب کی خُدًا ہدایت ہے وَبُشْرَ اور بشارت ہے لِلْمُمِنِين مُؤمنوں کے لئے الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وہ لوگ جو وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو وَيُوتُونَ الزَّقَاطَ اور وہ ادا کرتے ہیں زکاة کا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ آخرت پر ہم یوکِنون وہ یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے زَيَّنَ لَهُمْ آمَالُهُمْ آمَالَهُمْ سوار دیئے ہیں آمال ان کے ہم نے فَهُمْ يَا مَهُونَ پس اسی میں سرگردان پھرتے رہتے ہیں اسی میں اندے جہاں بنے رہتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی ہیں وہ لوگ لَهُمْ سُوَالْعَذَاب عذاب جن کے لیے بہت برا عذاب ہے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں یہ بار بار جہاں وہ ہم کہا گیا یہاں پہ اگر آپ اوپر بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی اَمَالُهُمْ فَهُمْ کہ یہ وہ لوگ ہیں پارٹیکلللی ان کو ڈیفائن کیا گیا جب ایک ہی کلمہ جو ہے وہ بار بار استعمال ہو تو وہ زور دینے کے لیے استعمال ہو کہ وہی لوگ ہیں جو هُمُ الْأَخْسَرُونَ جو بہت گھاٹے والے ہیں بہت گھاٹے والے میں ہوں گئے وَإِنَّكَ لَا تُلَكَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنَّا حَكِيمًا عَلِيمٌ بے شک تعلیم دی گئی آپ کو قرآن کی اس حکیم اور علیم پروردگار کی طرف سے اب پہلی بات تو یہ تلک آیات القرآن یہ آیتیں ہیں قرآن کی وَكِتَابِن مُبِين کتاب سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ وہ لحف محفوظ میں جو اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے محفوظ رکھے تھی کہ یہ کھولی ہے یہ کیا کھولی کتاب ہے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتاب تمہیں تمہاری تخلیق کا مقصد بتاتی ہے اور اس کے بعد جب تمہیں بتاتی ہے کہ تمہارا راستہ کیا ہے حق کا راستہ کیا ہے جس راستے پہ چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو جو تمہارا کریٹر ہے جو تمہارا منفیکچر ہے جو تمہارا خالق ہے اس خالق نے تمہیں ان فیچرز کے ساتھ بنایا ہے اور تم نے اس راستے پہ چلنا ہے جہاں پہ ہم الٹے راہ پہ چلنے لگتے ہیں ہم اس کتاب سے رہنمائی لے کے اپنا راستہ سیدھا کر لیتے ہیں اگر ہم بن پوچھے کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور راستے کا ہمیں پتہ نہ ہو اور ہمیں کوئی راہ بتانے والا نہ ہو اور راہ نہ پوچھ پتہ ہوں تو پھر کیا ہوگا ہم کہیں اور جو ہے وہ جا 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 جائیں گے تو کتاب یہ قرآن جو ہے وہ راہ بتانے کے لیے ہے جو ہے وہ ہمارے پاس سے ایک گائیڈ آئی ہے ایک میپ آیا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے یہ حق اور باطل کو جزرد آج بکرنے والی ہے یہ غلط اور صحیح کو ٹھیک کرنے والی ہے یہ تمہاری تخلیق کا مقصد بتاتی ہے تمہاری صدقی گزارنے کا مقصد بتاتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ کن راہوں پر چل کے تمہیں کامیاب ہو سکتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کونسی ایسی راہیں ہیں جن پہ نہیں چلو گے تو تم دنیا میں بھی زلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی زلیل و خوار ہوگے اب اللہ کا رسول آیا قرآن اترا مکہ وعدوں نے نہیں مانا جنہوں نے مانا تھا وہ بلال حبشی ہوئے وہ سویب رومی ہوئے وہ سارے حکمران ٹھہرے عادی سی زیادہ دنیا کے مالک بن گئے جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ اس دنیا میں بھی ابو جہل اور دوسرے قتل ہوئے زلیل و خوار ہوئے آخرت میں بھی جہنم ان کا مقدر بنی جب راہ بتانے والا آ گیا راہ سامنے لکھی ہوئی ہے اس راہ پہ نہیں چلو گے اور یہ کون بتاتا ہے یہ قرآن بتاتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو دائیں بائیں رکھ کے اچھے غلاب میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے ہم سواب کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں لیتے یا احسالے سواب یا سولے سواب یا فلان آیت جو وہ اتنی دفعہ پڑھنے تو یہ کام ہو جائے گا سب کچھ ہو جاتا ہے ہمیں اس کے بدلے میں ہر ہر حرف پہ نیکی مل جاتی ہے ہم کوئی وضیفہ کرتے ہیں اس کا بھی ہمارے اوپر جو امپیکٹ آ جاتا ہے ہم پھر بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں ہے کیا آپ پڑھ کے دیکھوں تو صحیح کہتا کیا یہ تو یہ ہے وہ کتاب یہ کتابی مبین کھلی کتاب ہے روشن ہے آج ہمیں جو سبق دیا جاتا ہے وہ سبق یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کو خود پڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے تو پھر بندہ پوچھے اگر گمراہ ہو جاؤ گے میں اللہ کی بات مانوں جس نے کہا والا قد یسرن القرآن لذکر فال من مدک میں اللہ کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں جس نے خود کہا کہ بلا شبہ تحقیق ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی اس میں سے یہ نصیت لینے والا ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہماری ترجیح آخرت رہی نہیں ہماری ترجیح دنیا رہی ہے تو ہم اس دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں قرآن دیکھئے انگریز نے ہمیں اس طرح اس کو سو سے سائٹ پر کر دیا اس نے کہا نمازیں پڑھتے پڑھتے رہو ہم نے عبادت کو بندگی کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود کر دیا جبکہ نہیں ہمیں چوبیس گھنٹے کی غلامی ہے ہماری اس چوبیس گھنٹے میں جو کچھ کرنا ہے ہم نے اسی اللہ کے بتایا راستے میں کرنا ہے اور یہ راہ کون بتائے گا یہ یہی قرآن بتائے گا یہی کھلی کھلی ہر چیز تمہیں جہاں اور ڈیفائن کر رہا ہے اور پھر یہ کہ کھلی کتاب ہے پھر ہدایت ہے یہ راہ دکھاتا ہے یہ سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے انگلی پکڑ کے چلاتا ہے تمہیں اب اگر تم انگلی ہی نہ پکڑنا چاہو اس حجوم میں گم ہو جانا چاہو تو پھر ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو انگلی پکڑ کے چلنا چاہتا ہے جو انگلی نہیں پکڑے گا وہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی ہدایت ہے و بشرا اور بشارت ہے للمومنین کس کے لئے ایمان رکھنے والوں کے لئے ایمان رکھنے والے کون ہیں دیکھیں یہی بات اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ آگے کیا کہا گیا آگے کہا گیا ہے اللذین کون ہیں متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب ہے کیا کہ اللہ ہے اس کے رسول بھیجے ہوئے ہیں فرشتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے عالم برزخ ہے جہنم ہے جنت ہے ہمیں جانا ہے وہاں پہ آدم علیہ السلام کی پوچھتے پیدا کر کے ہم سے اہدِ الاسطوادہ بھی لیا گیا تھا اس وقت اہد بھی لیا ہوا تھا ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ اور وہ اپنے عمل سے جب وہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے اپنے کریکٹر سے اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کرنا ہے اپنا کریکٹر اور عمل کب ہوگا دیکھیں تب بنتا ہے کردار تب بندہ عملی ٹھیک ہوتا ہے جب اس کو آگے جواب دہی کا ڈر ہوتا ہے جب اس کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے تب ہی اس کا کریکٹر ٹھیک ہوگا تب ہی اس کے عمل ٹھیک ہوں گے اگر اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے آخرت پہ یقین نہ ہونا کریکٹر کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے ہم کیوں غلط رہاں پہ چلتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کو جانا بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں کوئی واپس آیا وہاں سے حقیقت ہے اس طرح کی حقیقت ہے جس طرح اس سکت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو حقیقت ہے مانتے ہیں ہم اس سکت ہم اس پارک میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اسی طرح روزے محشر حقیقت ہے جس کو اس پہ یقین نہیں ہے کہ اس کا عمل بھی خراب ہوگا اس کا کریکٹر بھی خراب ہوگا اور جو ایمان لاتا ہے اس کو پھر اپنے کریکٹر سے شو کرنا پڑتا ہے اور دن میں ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ شو کرنا پڑتا ہے کیا شو کرنا پڑتا ہے کہ میں ہاں اللہ کی راہ کا بندہ ہوں پانچ دفعہ جہاں وہ نماز قائم کرتا ہوں اللہ کی راہ پہ چلتا ہوں اور پھر درمیان میں میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے بارے میں مجھے جہاں وہ منع کیا گیا ہے میں صرف وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ہے کریکٹر کے ساتھ جو ہے اس کو کہ ہاں اگر مجھے نہیں پتا کہ میں نے آخرت میں جانا ہے جا کے مجھ سے پوچھا جائے گا پہلا سوال ہی ہوگا نماز پڑی تھی پھائیں تو پھر میں نہیں پڑوں گا اگر مجھے پتا ہی یقین ہی نہیں ہے اب دیکھ لیجئے جن لوگوں کو جو نہیں پڑتے ان کے لیے نماز جو ہے وہ کتنی پروائی کونی ہے اور جو پڑتے ہیں ان کے لیے کتنی باری ہوتی جب تک وہ نماز نہ پڑھ لیں وہ ان کو جب سکونی نہیں ہے وہ سو ہی نہیں سکتے رات کو لکھ لیجئے حقیقتاً وہ نہیں سو سکتے ان کا بستر ان کو کانٹوں کا لگتا ہے جب تک کہ وہ ادارہ کر لیں نماز اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے پڑھنی ہے سوچا جائے گا فرض ہے فرض چھوڑنا گناہ ہے میں نے وہ رائی جی ہے وہ چھوڑ دی جس راہ پر چلنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ایک ہوتا ہے فیزیکلی ایک ہوتا ہے مالی مالی کیا ہوتا ہے کہ فیزیکلی تو میں نے گیا میں جا کے نماز پڑھ لی اور دوسرا کیا کہا ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں وَاِيُتُنَ الزَّقَاطَ اور وہ زکاة دیتے ہیں کہ وہ اپنی جیب بھی حلکی کرتے ہیں اس مال کو جہاں وہ اپنا سب کچھ نہیں سمجھ لیتے اس مال کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھتے ہیں اور اللہ کے کہہ ہوئے پر خرچ کرتے ہیں اس میں سے مینمم اللہ نے کہا ڈھائی پرشنٹ ہے اور تم نے زکاة دینی ہے تم اس مال میں سے نکال لوگے آج زکاة ہماری زندگیوں سے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ نکل گئی ہوئی ہے گوھر کیجئے ہم میں سے کتنے ہیں جو ایکزیکٹ زکاة دیتے ہیں ہم اگر ڈھائی پرشنٹ تو مینمم بینچ مارک ہے اس کے لئے بھی ہم کیلکولیشنز کمپیوٹرز جیے وہ یوز کرتے ہیں کہ اچھا اس وقت کتنے کا لیا تھا حالانکہ جو اللہ نے دیا ہے اس وقت اللہ نے تجھ سے پوچھ کے حساب کے ساتھ تمہیں دیا تھا تو اللہ کا تو یحب المحسنین اور اللہ تو پسند کرتا ہے محسنوں کو کہ جن کے جو ہے وہ اگر زمیں جو ہے وہ ڈھائی پر بنے ہیں اور وہ دو روپے ساٹھ پیسے دے دیتے ہیں تو اللہ کو تو ایسے لوگ پسند ہیں تو یہ ایک تو فیزیکلی آپ نے اپنی جسمان جسم سے شوکیا اور دوسرا آپ نے اپنی مالی پوزیشن میں شوکیا کہ ہاں یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے بار بار جو کہا گیا ہے ممارزکناہم ہم نے دیا ان کو مال کا آنا اپنی ذاتی قابلیت کچھ نہیں ہوتا یہ اس رب کی دیئی ہوئی انعائت ہے وہ رب دیتا ہے اپنے پیارے بندوں کو کہ اچھا جاؤ ان کو جائے وہ میری مخلوق میں خرچ کرو اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ مومنین کی جو ہے وہ بتائی گئی یہاں پہ جو ہے وہ ان کے لیے بتایا گیا متقیوں کی دیفینیشن جو ہے بتائی گئی اور وہ وہ لوگ ہیں واللہزین ایومین انہ بیمان دلہ علیکہ اور وہ ایمان رکھتے ہیں جو اتارا گیا آپ کی طرف کیا ہے یہ قرآن اس سے پہلے کیا تھا توریت تھی زبور تھی انجیل تھی صحیفے تھے لیکن یہ کہ اس لیے وہ اب ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے مانیں گے ہم اللہ کی کتابیں ہیں پابل آخراتیں اور وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے وہ یقین رکھتے ہیں اب یہ تو بڑی کلارٹی کے ساتھ آگئی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں ہدایت یا بشارت کس کے لیے ہے ان مومنوں کے لیے ہے جو نماز ادا کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ان کے لیے کیا ہے ان اللہزین لا یومنون بالآخرت بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زیان رہم آمالہم سموار دیتے ہیں ہم ان کے آمال جب پتہ نہیں آگے جو کچھ ہونا ہے تو پھر جہاں پہ جو کچھ ہے اسی سے انجوائے کیوں نہ کیا جائے اسی سے کیوں نہ لطف اندوز ہوا جائے حرام آرہا ہے حلال آرہا کیا ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ کٹیگرائز کرنے کی یا اس میں ڈیفرینٹیٹ کرنے کی پیسہ آنا چاہیے آرہا ہے چار کرال کا جو ہے محل بن گیا ہے وہاں پہ اس میں جو ہے وہ بیلی چوری کر کے چھے ایسی لگا دی ہیں میں نے دس لگا دی ہیں موجیں کرو موج کرو بچے پٹنے ہیں سب کچھ ہے تو ان کو یہی چیزیں لکوریٹیو لگتی ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے صرف کیا مثال ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ پیسہ کیسے آرہا ہے ہم کہتے ہیں مال آرہا ہے بس ہم نہیں دیکھتے اس کو کہ حرام ہے یا حلال ہے ہم نے اس کی ڈیفینیشن ہی اس کو پڑھنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے تو جب سمجھنا ہی چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے دنیا ہی رہ گئی ہے انہی کے لیے پھر ہم دنیا کے عمال ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں سنوار دیتے ہیں ان کو وہ اسی دنیا میں جو وہ کھو جاتے ہیں کس طرح کھو جاتے ہیں جس طرح ایک اندہ کھوتا ہے جس طرح ایک اندہ گم ہو جاتا ہے نا اس طرح وہ بھی گم ہو جاتے ہیں لیکن یہ آنکھ کے اندہ نہیں ہوتے یہ بصیرت کے اندے ہوتے ہیں یہ اکل کے اندے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے کس ایک اللہ نے پیدا کیا اور میں نے اس کے بعد جائے وہ سو رب بنا لیے اس ایک رب کو میں نے چھوڑ دیا جو میرا خالق ہے تو یہ بصیرت کے اندے ہوتے ہیں دل کے اندے ہوتے ہیں سورہ حج میں یہی نہیں کہ بارے میں کہا گیا فَاِنَّهَا بس بے شک ہو ہیں لَا تَعْمَلْ عَبْصَار وہ انکھوں کے اندے نہیں ہوتے وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَّطِیفِ صَدُور جو دل ہے یہاں پہ دھڑکتا ہے اس کے اندے ہو جاتے ہیں اگر میں اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچانوں گا میں دیکھوں گا کون ہے جو سرات رات جو ہے وہ لاتا اور اس کے بعد پیچھے دن جو ہے وہ چلا رہا ہے اور سیکڑوں کروڑوں سالوں سے جو اس میں ملی سیکنڈز کا فرق تک نہیں آیا ہے کون ہے سمندروں سے پانی اٹھاتا ہے اٹھا کے میری ضرورت پوری کرنے کے لئے میرے اوپر لا کے برساتا ہے اور میری زمین کو زندہ کرتا ہے کون ہے جس نے مجھے یہ وجود دیا کون ہے جس نے مجھے اندیریوں میں مان کے پیٹ میں مجھ میری ہر ضرورت پوری کی اس نے وہاں ضرورت پوری کی تو پیدا ہونے کے بعد وہ کیسے بھول گیا ہر چیز اپنی بقا کے لئے جب اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کے لئے کوئی محتاج نہیں ہے میں اس کو پہچانوں نا تو پھر کیا ہوگا میں دل کا اندہ ہی ہوا آنکھوں سے جہاں سب کچھ دیکھا جاتا ہے لیکن بصیرت کی آنکھ نہیں دیکھتی اس لیے کہ بصیرت کی آنکھ کہتی ہے بس یہی زندگی ہے اسی کو کھاو پیو موج کر لو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا تو جب بھی جب بھی ایک کانٹیبلیٹری کا کانسپٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ پھر بگاڑ جہاں وہ آنا لازمی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی انہیں کے بھئیے ہی کہا گیا ہے کہ ان کے لئے ہم نے سوار دیا ہے اسی میں جہاں وہ بسرگردہ ہیں اسی میں جہاں وہ اکل کے اندے بنے پھر رہے ہیں ان کے لئے پھر بتا جئے یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے بہت برا عذاب ہے ان کے لئے آخرت جہاں نا وہ جہنم ان کے لئے ان کا انتظار کر رہا ہے نہ صرف یہاں پہ بلکہ وہاں پہ پرویزو میرا فون بن کر دینا وہ پڑا سامنے یہی وہ لوگ ہیں لہم سوالعذاب ان کے لئے بہت برا عذاب ہے وَهُمْ فِي الْآخِرَتَ جب انہوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں آخرت کو دیکھا ہی نہیں ہم الْاقْسَرُون بہت گاٹے میں ہوں گے بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے جو آخرت کو مانے گا ہی نہیں تو پھر وہ گاٹے میں رہ گا جو آخرت کو مانے گا وہ یہاں پہ اپنے عمال ٹھیک کر لے گا جب وہ اپنے عمال ٹھیک کر لے گا تو پھر وہ جو ہدایتیں ہیں جو بشارتیں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر سوال عذاب برا عذاب ہے اور وہ گاٹے میں ہیں اور پھر بات یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اہمیت نہیں دیتے یہ قرآن کسی ایرے گیرے کا نہیں ہے یہ قرآن کسی جن نے آپ پہ نہیں اتار دیا یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنا لیا جس طرح کے مشرین مکہ کا کرتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے اس کو کوئی جن آگے سکھا جاتا ہے کوئی شاعر جو ہے وہ ان کا استاد ہے اس طرح کی ہزار ہاں باتیں کرتے ہیں نہیں یہ اس حکیم اور علیم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس حکمتوں والے اللہ سے ہے جس کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے یہاں پہ حکیم کے ساتھ علیم کا اس لفظ اس لیے لائے گیا کہ ہر علم جو ہے وہ حکمت نہیں ہوتا ہر حکمت ہر علم ہوتی ہے علیم جو ہے وہ اس کے معنی کم ہے حکمت کے معنی زیادہ ہیں حکیم حکمت کا معنی کیا ہے تہہ کی بات ہر چیز میں اس کے اندر جو بات ہے اس کو کھول کے بیان کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے جو علیم بھی ہے جس نے اسی کے بعد جو ہے اوپر علم والی باتیں اگلی آیت کریمہ سے جب وہ شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایسے نہیں بن گیا قرآن تم نے قرآن کو جب وہ اہمیت نہیں دی جو اس کا حق تھا کیا کہا کہتا ہے کہ تلاوت کرو اس کی جیسے کہ اس کا حق ہے پڑھو اس کو اس طرح جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھو اس طرح جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے اب ہم خود دیکھ لیں ہیں ترازوں کے پلڑے میں اپنے آپ کو رکھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے اس قرآن کو کیا اہمیت دی ہے ہم نے بس اس کو سواب کی کتاب سمجھ لیا عملیات کی کتاب سمجھ لیا اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا اس سے ہم نے اس سے جو سبق سیکھا ہی نہیں کوشش کریں ہم پڑھیں ہم اس کو سمجھیں اور پھر سمجھ کے اس کی اوپر عمل کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو لوگ جائے وہ اکل کے اندے ہیں اور اسی دنیا کی خاطر جائے وہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جائے وہ صراط مستقیم نصیب فرمائے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے اللہ ہمیں اہدن السیرات المستقیم جزاق اللہ خیر سبحانک اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين اللہ میں صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب اغفر وانت خیر الرحمن اللہ مغفر لنا ورحم ربنا تکبل مننا انکان تستمیر علیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم الحمدللہ رب العالم جزاک اللہ خیر